نعمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی نماز کے بعد انتہائی آسان اور زب دست وظیفہ فجر کی نماز خاص وظیفہ یہ کرنے میں بہت آسان ہوگا لیکن اس کا عجر بہت زیادہ ملے گا فجر کی نماز جس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو جائے ہمیں اس پر کیا نقصان ملتا ہے اور ادا کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے لیکن ہمارے یقین کی کمی ہوتی ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں فرمایا کہ جو ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس سے مال و دولت بیوی بچے سب کچھ چھین لیا گیا ہو نماز چھوڑنے کا کتنا برا نقصان ہے جو آدمی فجر کی نماز پڑتا ہے وہ جے سمجھ لے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جنڈا ہوتا ہے فضل کی نماز آدمی کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے اس کی تمام چیزوں میں برکت ہوتی ہے جو فضل کی نماز نہیں پڑتا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سرگوشی فرمائی جانی میرے کان میں یہ بات ارشاد فرمائی جانی تم مغرب کے نماز کے فرض ادا کر چکے تو یہ دعا سات مرتبہ پر لیا کر اگر تم نے یہ دعا پر لی تو اسی رات تیرا انتقال ہو گیا تو تیرے لیے آگ سے چھٹکارہ لکھ دیا جائے گا اگر فضل کی نماز ادا کر لے تو فضل کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی یہی دعا پر لیا کر اگر تیرا اس دن انتقال ہو گیا جانی دن کے اندر تجھے موت آگئی تو تیرے لیے جہنم سے چھٹکارہ لکھ دیا جائے گا جانی فضل کی نماز کے بعد بھی سات مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد بھی کسی سے بات کیے سات مرتبہ پرنی ہے وہ جے دعا ہے اللہم اجرنی من النار کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے اس سے زیادہ خوشکبری کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی دعا پر اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی